مثالی بیوی وہ ہے جو اپنے شہر سے نیکی کے کاموں میں تعاون کرتی ہے ہم کو خبردار رہنا چاہیے کہ شہر کے نیکی کے کاموں میں کبھی بھی رکاوٹ نہ بنے خاص طور پر جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہو یا دین پھیلانے میں انبیاء کرام کی سنت ادا کر رہا ہو اس سنسلے میں ہمیں اپنے شہر کی زیادہ سے تعاون کرتے ہوئے اس کی حمد افضائی کرنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مثالی بیوی کو نصیحت کرتے ہیں سور مائدہ آیت نمدو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّخُوَا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالُدْوَانِ وَالتَّخُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِدُ لِقَوْبُ نیکیہ و پرزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو جبکہ گناہ اور نافرمانی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اللہ تعالیٰ سے درو یقیناً اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے معزز ماں اور بہنوں مثالی بیوی اپنے شہر سے خوش رہنے والی شہر کی فمبردار شہر کے پیٹ پیچھے اپنی عسمت و عفت کی حفاظت کرنے والی اپنے شہر سے خوش کلامیں کرنے والی شہر سے آجزی سے پیش آنے والی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جننے والی اللہ تعالیٰ کی مطیق و فمبردار مصیبت پر صبر کرنے والی خوش حالے میں شکر گزاری کرنے والی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنے والی صلح رحمی کرنے والی نیکی کے کاموں میں سبخت لے جانے والی دنیا میں آخرت کی طلبگار معاملات میں متحمل مزاج نیکی کا حکم دینے والی اور برائی سے روپنے والی اپنے عسمت کی حفاظت کرنے والی شرم و حیاء والی توکل کا والی تمام آمان صرف و صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لئے مخلص کرنے والی والدین سے حسن سلوک کرنے والی وفادار وعدوں کو پورا کرنے والی ہوتی ہے قرآن مجید میں مثالی بیوی کی خصوصیت بتائی گئی سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر چونتیس فَصَلِحَتُ قَوْنِ تَعْتُنْ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ بس مثالی عورتیں وہ ہے جو اپنے شوہر کی فمبرداری کرتی ہے شوہر کے پیٹ پیچھے اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرتی ہے علامہ ابن کسیر اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ سالیحاتوں سے مراد نیک عورتیں ہیں خانمیتاتوں سے مراد فمبردار عورتیں ہیں حافظاتُ لِلْغَيْبِ بِسِ مراد شوہر کے پیٹ پیچھے اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرتی ہے نبی کریم ساسر میں فرمایا جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے رمضان المبارک کے روزے رکھے اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے اس عورت سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہی داخل ہو جائے نبی ساسر نے فرمایا مثالی عورتیں وہ ہیں جب شوہر کی اس کے اوپر نظر پڑھے تو خوش کر دے جو شوہر سے بہت اچھی طریقے سے بات کرے شوہر کے مال میں اور اپنی عزت میں اس کی ناپسندہ چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے کبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اے صحابہ کرام کیا ہم آپ کو مثالی بیوی کی خصوصیات نہ بتائیں مثالی بیوی بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی بہت زیادہ اپنے شوہر سے خوش رہنے والی بہت زیادہ شوہر سے خوش کلامی کرنے والی بار بار شوہر کے درم لوٹ کر آنے والی ہوتی ہے جب شوہر کے حق میں اس کی طرف سے کچھ کوتا ہی ہو جاتی ہے کچھ نافرمانی ہو جاتی ہے تو معافی مانگ لیتی ہے اور کہتی ہے اے میری شوہر کے حیات میں آپ کے پاس سے تب تک نہیں ہٹوں گی جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہو جائیں مثالی بیوی اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو مختم رکھنے والی ہوتی ہے مثالی بیوی اپنے صحابہ سے خوش کلامی کرنے والی ہوتی ہے مثالی بیوی مناسب وقت اور مناسب طریقہ دیکھ کر شوہر کے بہت ساری منفی باتوں گدر گزر کر دیتی ہے جو اپنے شوہر کے سامنے کبھی بھی کسی بھی اور عورت کی تعریف نہیں بیان کرتی تاکہ اس کے گھر میں کوئی فتنہ فساد برپا نہ ہو جو شوہر سے آجیزی سے پیش آنے والی جو شوہر سے پس آواز میں بات کرنے والی جو شوہر سے خوش کلامی کرنے والی ہوتی ہے جو شوہر کے پیٹ پیچھے اس کی عصمت و عفت کی حفاظت کرتی ہے شوہر کے پیچھے